ہم اس وقت جو بات کر رہے ہیں ہم ایچ ایسی نے جو یونیورسٹریز کے اندر پرگرام لانچ کیا تیچرز ٹریننگ کا ہم اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یونیورسٹریز کے اندر جو تیچرز ٹریننگ دی جاتی تھی اس کے اندر پریمری ایڈوکیشن، ایلیمنٹری ایڈوکیشن، سکنڈری ایڈوکیشن، کالج، یونیورسٹری ایڈوکیشن تو شامل تھی لیکن اس ہی شامل نہیں تھا ایسی کے اندر جب انہوں نے انٹروڈیوز کروایا تیچرز کو کچھ الیکٹیو کورس دیئے گئے پڑھانے کے لیے تاکہ یہ کورس جو ہے یہ آپ کو سپورٹ کریں گے ایسی ای ٹیچر بننے کے لیے کچھ تو کامن کورسز تھے جو کہ آپ کو پتا ہے کہ گریجویشن کے اندر ہوتے ہیں کہ کچھ کامن کورسز ہیں جو تمام سٹوئنٹ کو پڑھا جاتے ہیں جب ایری آف سپیشلائزیشن کی بات کی جاتی ہے تو ایری آف سپیشلائزیشن کے اندر جب بچے جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو ای سی ای سے ریلیٹڈ جو ہے ان کو کچھ کورسز الیکٹیو آفر کرائے گئے جو ریلیٹڈ تھے انوارمنٹل ایشیوز سے سسٹینیبل ڈیویلمنٹ میں جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے سسٹینیبل ڈیویلمنٹ کے اندر انوارمنٹل ایشیوز کی بات ہوتی ہے ایکنومک کی بات ہوتی ہے ہنگر کی بات ہے پاورٹی کی بات ہے تو مختلف جو چیزیں ان کی جو بات ہے ان میں کچھ کورس جو ہیں وہ تو ان کو انٹروڈیوز کرائے گئے اس ای الیکٹیو سبجیکٹ یعنی سٹوڈنٹ اس کو لے بھی سکتا تھا نہیں بھی لے سکتا تھا اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو پڑھنے کے بعد بھی اس کو ای سی کوالیفائیڈ ٹیچرز کا سیٹیفکٹ مل جاتا ہے اگر وہ نہیں بھی پڑھتا تو اس کو مل جاتا ہے تو وہ جو کورس انٹروڈیوز کروائے اگرچہ وہ الیکٹیو کورس ہے لیکن اس کے اندر it is clear that they are not early childhood pre-service teachers are required to attend these کورس یعنی یہ ضروری نہیں تھا کہ انہوں نے sustainable development کے جو کورسز آفر کیے گئے اگر انہوں نے وہ sustainable development کے کورسز نہیں بھی پڑھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو سیٹیفکٹ نہیں ملے گا ان کو سیٹیفکٹ مل جائے گا یعنی وہ الیکٹیو سبجیکٹ کے طور پر ہیں اگر سٹوڈنٹ پڑھنا چاہے تو پڑھ لیں نہیں پڑھنا چاہے تو نہ پڑھیں بنیادی جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بچوں کو teachers کو جو train ہو رہے ہیں اسی کے بچوں کو پڑھانے کے لیے ان کو involve کیا جائے practical کے اندر pedagogical کے اندر اور content knowledge کے اندر جو sustainable development اور teaching strategies ان کی دونوں کی integration اس کو ہونا چاہیے جہاں پہ تو ہم بات کرتے ہیں teachers training کی pedagogies کی بات کرتے ہیں جہاں پہ skills کی بات کرتے ہیں جہاں پہ teaching strategies کی بات کرتے ہیں اس کے اوپر تو پورا فوکس کیا گیا ہے جب ہم content کی بات کرتے ہیں اور content بھی جو related to the sustainable development ہے تو وہ elective course کے طور پر ان کو offer کیا گیا ہے یعنی آپ اگر جو سمجھ لیں کہ اگر کوئی بچہ teacher بننا چاہتا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ وہ ECE teacher بنے اور اس کے اندر اگر اس نے sustainable development کے course elective subject کے اندر نہیں بھی رکھے اس کے مقابلے میں اس نے content کے مقابلے میں اس نے pedagogies کا teaching strategies کا skills کا باقی تمام course پڑھ رہی ہیں تو وہ qualify کر جائے گا اس کے لیے کیا ہوا کہ تاکہ اس نے بنیادی مقصد کیا تھا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس نے classroom کو manage کرنا ہے اس نے وہاں پہ وہ practice کرنی ہے وہ تمام strategies جو ہیں ان کو practice کرنا ہے تو sustainable development اس کے بارے میں اس کا knowledge content knowledge اگرچہ انہا ضروری تھا لیکن اس کو elective course میں ڈال دیا گیا finally کیا ہوا by the help of these courses early childhood pre-service teachers are expected to gain significant teacher qualification upon completion of this program اس کو certificate تو دے دیا گیا اس کو یہ تو بتا دیا گیا تاکہ بھی are you qualify اس میں جو deficient area بنتا ہے کہ وہ تمام teachers trainers وہ تمام لوگ جنہوں نے elective course کے اندر sustainable development کو نہیں لیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ practically اس کو perform کرنے جائیں گے تو اس میں تھوڑی سی problem ہو سکتی ہے possibility ہے لیکن on the other side کیونکہ وہ skills ان کی develop ہو چکی ہوئی ہیں ان کو pedagogy سمجھ آ چکی ہوئی ہیں teaching method ان کو سمجھ آ چکے ہوئے ہیں تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان کے لئے اتنا زیادہ issue نہیں بنتا ہے جا فل leveling آپ سمجھا با محارہ سمجھا